آج لائن کنفرینز کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدی سپریئیت سے ہوں گے میں ہوں نازیا اور ویلکم ٹو سائی کا مسیدار تو آج شیئر کری میں آپ کے ساتھ بہت ہی مسیدار سی دہی پھلکی کی ریسپی اور جو طریقہ میں آپ کو شو کرنے جا رہی ہوں اس سے جو ہے آپ کی دہی پھلکیاں بہت ہی سوفٹ سپونجی بنیں گی بیچ میں گاٹ بالکل بھی نہیں پڑے گی اور نہ ہی ہمیں بیسن کو بہت دیر تک پھیٹنا ہوگا تو چلیں ہی مسیدار سی ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے دہی کے لیے ہم ایک چٹنی بنائیں گے اس میں میں نے زیرہ لیا ہے آدھا چمچ تین ہری مرش لے لیے اور چار جوے لے لیے میں نے لسن کے اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا باریک پیسٹ بنا کے تیار کر لیں گے آپ چاہیں تو ہری مرش کی جگہ لال مرش بھی سکھی ہوئی لال مرش بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں باریک سے میں نے یہ پیسٹ بنا لیا ہے تو چلیں اب بیسن کی تیاری کر لیتے ہیں بیسن کو ہمیں پھیٹنا ہے تو بیسن یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک کپ تو بیسن میں میں نے ڈالا ہے وان فور ٹی سپون کی قریب حلدی پاوڈر اور جو یہ چٹنی پی سی ہے ابھی لسن اور مرش کی اس کو میں نے ایک ٹی سپون ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے اور اب اس کو ہم پھیٹ لیں گے تو ہمیں اس میں بہت زیادہ مینط نہیں کرنی ہے اس کو بہت زیادہ ہمیں پھیٹنا نہیں ہے بس اب تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیے گا پہلے جو ہے ہمیں اس کا ایک سمودھ بیٹر بنا کے تیار کرنا ہے اگر پانی زیادہ ایک بار میں ڈال دیتے ہیں تو بیسن میں گھٹلیاں پڑ جاتی ہیں تو پھر ان کو توڑنا مشکل پڑتا ہے دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے پانی ڈالا ہے اور اس کا یہ میں نے اس طریقے سے سمودھ بیٹر بنا کے تیار کر لیا ہے اور ایک کپ بیسن کے لیے مجھے یہ 3 فوت کپ پانی لگا ہے اس کو اتنا پتلا بنانے کے لیے تو یہ نہ بہت گاڑا ہے اور نہ ہی یہ بہت پتلا ہے تو میں اس کو ڈھکے رک دوں گے آپ نے دیکھا میں نے اس کو کوئی زیادہ پھیٹا نہیں ہے کہ آپ اس کو دس منٹ کے لیے ہاتھ سے پھیٹیں پس اس کو اچھے سے سمودھ بیٹر بنا کے اس کا بیٹر بنا کے اس کو ڈھکے میں نے رک دیا ہے اور اتنی دیر میں ہم تیاری کر لیں گے دہی کی دہی یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھر کیلو آدھر کیلو یہ گاڑا والا میں نے دہی لیا ہے پہلے اس کو دہی کو ہم بھول میں ڈال کے اچھے سے اس کو پھٹ لیں گے اس کو بھی سمودھ کر لیں گے یہ دیکھیں بلکل سلکی سمودھ دہی ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر ڈال دیں گے چٹنی جو ہم نے پیس کے رکھی ہے اس ساری چٹنی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور چٹنی کے بھول میں جو یہ دہی کو اور چٹنی کو اور اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے تو پانی جو ہے میں نے تقریباً اس کے اندر ڈھائی کپ کے قریب ڈال دیا ہے اور یہ کیونکہ گاڑا دہی تھا اس نے پانی میں نے زیادہ استعمال کیا اگر آپ تھوڑا سا پتلا والا دہی لے رہے ہیں تو پانی اسی ساپ سے ڈالی گا اچھا ایک ٹپ میں آپ کو اور دیتی ہوگا آپ کے پاس جو دہی ہے وہ تھوڑا سا کھٹا والا ہے تو آپ پانی کی جگہ دودھ سمال کیجے گا تو اب میں اس میں ڈال دوں گی تیسٹ کیے ساپ سے نمک اور نمک کو بھی میں نے بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں دہی بلکل پرفیک کنسٹنسی پہ آگیا ہے یہ نہ بہت پتلا نہ بہت گاڑا ہے بس یہ سپون کے اوپر کور کر رہا ہے کوٹ کر رہا ہے سپون کو اس کا مطلب بھی بلکل ٹھیک ہے تو اس کو سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں اور جو بیسن جو ہے دس پندر میٹس سے بھیگا ہوا ہے اس کو ایک بار میں اچھے سے دوبارہ سے مکس کر لوں گی اب اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے بیکنگ سوڈا تو یہ دوسری ٹپ ہے کہ آپ نے بیسن میں سوڈا جو ہے نہ شروع میں نہیں ڈالنا ہے آخر میں ڈالنا ہے اور بیسن کے ساتھ سوڈے کو اچھے سے آپ کچھ 30 سیکنڈز کے لیے اچھے سے مکس کر لیجئے بہت زیادہ اس کو بیٹ نہیں کرنا ہے تاکہ جو سوڈے کا ریاکشن ہو رہا ہے بیسن کے ساتھ جس کی ویسے پھلکیاں بہت پھولی پھولی بنیں گی سوفٹ سپونجی بنیں گی وہ ختم نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا اور اس وقت میں نے تیل کو میڈیم فلیم پر گرم کرنے رکھ دیا تھا بہت زیادہ ہلکا یا بہت زیادہ تیز تیل ہمیں نہیں چاہیے تو بس جب آپ اس کے تیل کے اندر پھولکیاں ڈالنا شروع کریں میں سپون سے ڈال رہی ہوں تو بس ایسے ہو کہ پھولکیاں جب آپ ڈالیں تو پھولکی کے چاروں طرف بابلز ہلکل کے آنے چاہیے اور میڈیم فلیم پر اس کو ہم پکا لیں گے جتنی پھولکیاں آپ کمفرٹیبل ہوں ایک بار میں ڈالنے میں اتنی آپ ڈال لیجئے اور اس کو نیچے سے پہلے اچھا سا کرسٹ آنے دیجئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ایک پھولکی کے اوپر آپ کو چھوٹے چھوٹے سے چھید نظر آئیں گے یہ چھید جو ہے نشانی ہے کہ آپ کی پھولکیوں میں گاٹ بلکل بھی نہیں پڑی ہے یہ میں آپ کو پاس سے دکھا رہی ہوں دیکھیں ایک امک پھولکی میں چھید ہے اور اس کا مطلب ہے کہ پھولکیاں بہت اچھے سے پک رہی ہیں اور اس کے اندر بلکل بھی گاٹ نہیں پڑی ہوئی ہے تو مستقل ہم نے فلیم کو میڈیم ہی رکھنا ہے اور میڈیم فلیم پہ پھولکیوں پہ ہر طرف سے دونوں طرف سے اچھا سا کلر آنے تک اس کو فرائے کر لینا ہے تو دیکھیں پرفیکٹ سا کلر آ چکا ہے اچھا سا گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے تو اس کو میں چھنی میں بہا نکال لوں گی اور تیل سے نکال لینے کے بعد اپنے پھولکیوں کو ڈالنا ہے سیدھے پانی میں تو یہ نورمل ٹیمپریچر کا پانی ہے رون ٹیمپریچر پانی ہے نہ گرم نہ تھنڈا اس کے اندر آپ ساری پھولکیاں ڈال دیجئے اور بس پانچ منٹ کے لیے ہم نے پھولکیوں کو پانی میں ڈوبو کے رکھنا ہے اچھے سے اس کو بھی ہو دیا ہے اور پانچ منٹ بعد آپ دیکھیں گے کہ پھولکیاں جنب بلکل اچھے سے پھول چکی ہیں پانی بھی ڈالنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پھولکیاں سوفٹ ہو جاتی ہیں اس ساتھ میں اس کا جو ایکسس آئل نا وہ کافی حد تک نکل جاتا ہے یہ دیکھیں پھولکیاں پانچ منٹ بعد بلکل سوفٹ ہو چکی ہو میں آپ کو ایک توڑ کے دکھاتی ہوں دیکھیں اندر سے پھولکی کتنی سپونجی بنی ہوئی ہے اس میں بلکل بھی گاٹ نہیں پڑی ہوئی ہے تو مطلب جو ہے پھولکیاں بہت اچھے سے بن گئی ہیں تو بس ہلکے ہاتھ سے پھولکیوں کو میں نے دبا رہی ہوں اس کو اور اس کا ایکسس پانی نکال کے اس کو ہم ڈائریکٹلی اب ڈال دیں گے دہی کے اندر تو ایک ایک کر کے جو ہے نا ساری پھولکیاں ڈال دی ہیں میں نے دہی میں اس کو اچھے سے میں نے دہی کے اندر پھولکیوں کو ڈوبو بھی دیا ہے اور تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں پھولکیوں کو دہی میں ڈالے ہوئے اور پھولکیاں اچھے سے پھول گئیں ہیں واپس انہوں نے دہی کو جو ہے ابزورپ کر لیا ہے دہی پھولیاں اسی طریقے سے بہت ٹیسٹی ہیں کیونکہ دہی جنب بہت ہی دیلیشیس بن کے تیار ہوتا ہے اس طریقے سے لیکن اس کو تھوڑا سا اور اس کا فلیور کو ذرا سے کک دینے کے لیے تھوڑا سا اس کو انہانس کرنے کے لیے اس کی فلیور کو ایک چھوٹا سا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں تو تڑکے پین کے اندر میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب تیل ڈال دیا ہے اور اس میں یہ سوکھی والی لال مرز وہ ڈال دیا ہے اور ساتھ میں میں نے اس میں وان فور ٹیسپون کے قریب جنہا سفیز زیرہ ڈال دیا ہے اور جب زیرہ اور لال مرز ہلکی سی براؤن ہو گئی ہے اس کو میں نے گیس سے ہٹا دیا ہے اور بس تیل کو کلر دینے کے لیے میں نے اس میں دو چھوٹکے کی قریب کشمیری لال مرز مکس کر دی ہے اس سے جنہا آئل کا کلر اچھے تیل کا کلر اچھے چینج ہو جاتا ہے خوبصورت لگتا جہاں ڈالتے ہیں تو اور اس کو پور کر دیا ہے دہی پھلکیوں کے اوپر اس کو سرف کرنے سے پہلے دس سے پندہ مرز جنہا ڈھکے رکھ دیجئے گا تاکہ ساری خوشبیوں اور سارے فلیور جنہا اچھے سے ایبزوب ہو جائیں اور یہ دیکھیں پندہ مرز ہو چکے ہیں اور ہماری ڈیلیشیسی دہی پھلکیاں بن کے تیار ہو چکی ہیں اور یہ میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں اتنی سوفٹ بلکل روئی جیسی سپونجی دہی پھلکیاں بن کے تیار ہوتی ہیں یہ دیکھیں اندر سے آپ کتنی زیادہ سوفٹ ہیں بلکل بھی کوئی اس میں گاٹ وغیرہ نہیں ہے بہت ہی ملائم تو آپ بھی سارے ٹپس کو فالو کیجئے مجھے امید ہے یہ آپ کی ریسیپی جو نا آپ جب بنایں گے تو وہ بلکل پرفیک بن کے تیار ہوگی تو ویڈیو ریسیپی پسند آئیے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا